اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے ایک مزیدار اور چٹ پٹیسی میمنی سٹائل کالے چنے کی چاٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بنانے میں بہت ہی آسان ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں چنوں میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلے میں نے دو تلہار مرچ لی ہیں اور اسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے گرم پانی میں سوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اب میں اس کی سٹیمز کو ریموف کر رہی ہوں اور اس کی سیڈز ریموف کر رہی ہوں اب اس کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے جار کے اندر دو تلہار مرچ اٹ کر دی ہیں دو ٹیبل اسپون کے برابر لہسن کے جوے اٹ کی ہیں اور ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ زیرا اور ایک کھانے کا چمچ لیمن جوز یا پھر آپ سفیت سرکہ اٹ کر دیجئے اور اسے پیس کر اس کی چٹنی تیار کر لیجئے ساتھ ہی میں کوکنگ سے پہلے ہی بیسن کا گھول تیار کر رکھ رہی ہوں میں نے ایک ٹیبل اسپون بیسن لیا ہے اور اسے تھوڑے سے پانی میں اچھی طرح سے گھول لیا تاکہ تمام گھٹلیاں ختم ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس میں مزید پانی اٹ کر کر اس کی کنسسٹینسی کو تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے اب پین میں میں نے اٹ کیا ہے ایک چوتھائی کپ تیل اور اس کے اندر دس سے بارہ کڑی پتے شامل کر دیجئے میرے ڈرائی کڑی پتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑی زیادہ کونٹیٹی اٹ کی ہے جیسے ہی کڑی پتے کی خوشبو آنے لگیا آپ اس کے اندر لہسن اور مرچ کی چٹنی شامل کر دیجئے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح بھولنے تاکہ لہسن کا کچھاپن ختم ہو جائے میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون بھر کر اٹ کیا ہے آپ تمام چٹنی اس میں اٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مرچ میں صرف کالر ہے تیکھاپن نہیں ہے مسالہ جب اچھی طرح سے بھون گیا تب میں نے اس میں اٹ کیا ہے تین چوتھائی کپ املی کا پل ساتھی اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا دھنیا تین چائے کے چمچ چینی آپ اس کی جگہ گوڑی یا براؤن شگر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ پاودر تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے کچھ دیر کے لیے مسالے کی ہلکی سی بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک چوتھائی کپ پانی کا شامل کیا ہے اسے بھی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بس ہلکا سا مکس کیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ایک پاو ابلے ہوئے کالے چنے میں نے کالے چنوں کو رات بھر سوڈا ملا کر بھگو کر رکھ دیا تھا اور صبح میں نے دوبارہ سے اسے واش کیا ہے اور فریش وارٹر کے ساتھ اسے بوائل کر لیا ہے ساتھی اسے میں نے تین درمیانے سائز کے آلو بھی ایٹ کر دیا ہے جنہیں چھوٹے پیسز میں کٹ کیا تھا اور اسے میں نے نمک کے ساتھ بوائل کر لیا ہے چنوں میں بھی میں نے بوائل کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک شامل کر دیا تھا آلو اور چنوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی میں نے اس کے اندر اورنج فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے اب زردے کا رنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر اسے اومیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ایک دو منٹ تک اچھی طرح سے کوک کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر گھلا ہوا بیسن ایٹ کر رہی ہوں بہت تھوڑا تھوڑا کر کر آپ کو اس کے اندر بیسن ایٹ کرنا ہے اور اسے کوکنگ کرنی ہے آپ ایک ساتھ پورا مکسٹر اس میں ایٹ نہیں کریں گے ادروائز بہت تھک گریوی سا بن جائے گا تو جتنی آپ کو ریکوائر ہے اس کی کنسسٹینسی اس حساب سے آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کر بیسن ایٹ کرتے جائیں اور اس کی کوکنگ کرتے جائیں جب مسالہ چنوں کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہونے لگے اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایکسٹرا بیسن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مزیدار سے کالے چنیں بلکل ریڈی ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس میں سلائس میں کٹ کر کے پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں ایک درمیانے سائز کا پیاز لے لیجیے اور اسے اس میں ایٹ کرنے کے بعد صرف 30 سیکنڈ کے لیے سے کوک کیجئے گا اوپر سے بہت سارا ہرادانیاں ڈالیے اور اسے مکس کر لیجیے اگر آپ اس میں پیاز ایٹ کر رہے ہیں تو تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کیونکہ پھر اس کی شیلف لائف زیادہ نہیں رہے گی اور پیاز میں سمیل ہو سکتی ہے میں نے اس لیے اس میں پیاز کو اومیٹ کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ